وقت یا ٹائم کیا ہے؟ وقت پیمیشی نظام کا ایک جز ہے جس سے دو واقعات کا درمیانی وقفہ یا فاصلہ معلوم کیا جاتا ہے فیزکس یا علم تبیات میں اس کی تعریف سپیس اینڈ ٹائم یعنی زمانوں مقام کے لحاظ سے یوں کی جاتی ہے وقت یا ٹائم دراصل نون سپیشیل یعنی گیر فضائی اور دیگر ٹیمپورل یا زمانی واقعات کا ایک پیٹرن یا تسلسل ہے جو کہ irreversible ہوتے ہیں اور ماضی سے حال اور پھر مستقبل کی جانب روا رہتے ہیں وقت کی اکائیوں میں second, minute, hour, day, week, month اور year شامل ہیں اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ ہیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم قدیم زمانوں کے انسانوں کا دن کے اوقات سے اگاہ رہنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیں گے اس ویڈیو میں ہم دنیا کی قدیم ترین اور ابتدائی ترین ٹائم پیسز یا گڑیوں کے مطلق بھی بات کریں گے آج کی یہ ویڈیو تاریحی حقائق اور معلومات سے بھری پڑی ہے لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ مختصر دورانیے کی اس ویڈیو کو اختتام تک لازمی دیکھئے تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف انسان قدیم زمانوں سے ہی زمین کے سورج کے گرد ایک چکر لگانے سے سالوں اور دنوں کے شمار سے وقت کا حساب رکھ سکتے تھے لیکن حضرت انسان کے لیے صرف ایک سال یا سال کے دنوں کا شمار ہی کافی نہیں تھا قدیم انسانوں کو اپنی معمولات زندگی کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے بیشتر اوقات دن کے حصوں کا حساب رکھنے کی بھی خواہش ہوتی تھی اس کا آسان ترین طریقہ یہ تھا کہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتے سورج کی حرکت پر نگاہ رکھی جائے قدیم انسانوں کا یہ خیال تھا کہ سورج کا مشرق سے مغرب کی طرف جانا ایک خاص گیر متغیر رفتار سے وقو پذیر ہوتا ہے سورج کے اوپر مسلسل نظر رکھنا انسانی آنکھ کے بس کی بات نہیں تھی لیکن اگر ایک سٹک یا چھڑی کو دوپ میں گاڑ کر رکھا جائے تو اس چھڑی کے سائے پر نظر رکھنا دنیا کے آسان ترین کاموں میں سے ایک تھا سورج تلو ہونے پر مغرب کی طرف سایا طویل ترین ہوتا ہے پھر جون جون دن چڑتا چلا جاتا ہے سایا چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے اور سایا چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ قدر شمال کی جانب بھی کھسکتا چلا جاتا ہے دن کے وسط میں اس کی شمال رخ لمبائی مختصر ترین ہوتی ہے اس کے بعد گروب آفتاب تک سائے کی لمبائی مشرق کی طرف سے بڑھتی چلی جاتی ہے دن کے دوران وقت کا تائین کرنے کے لیے استعمال ہونے والی یہ سادہ ترین مشین انگریزی زبان میں سن ڈائل کہلاتی ہے سن ڈائل ایک ایسی سولر ووچ یا شمسی گڑی یا ایک سادہ سا آلہ تھا جو کہ ایک ریفرنس سکیل پر سورج کی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے روشنی کے مقام یا سائے کاسٹ کر کے وقت کی نشاندہی کرتا تھا یہ وہ ابتدائی ترین شمسی گڑی یا آلہ تھا جس کا استعمال قدیم زمانوں کے لوگ دن کے اوقات کا خساب کتاب رکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے اس شمسی گڑی کے متعلق حیال کیا جاتا ہے کہ اس آلے کا سب سے پہلے استعمال قدیم مصر میں ہوا ہوگا جہاں سورج مسلسل چمکتا ہے یہ بھی حیال کیا جاتا ہے کہ قدیم مصریوں نے چار ہزار قبل مسیح میں دن کو بارہ برابر حصوں میں تقسیم کیا تھا سن ڈائل لوکل سولر ٹائم یا مقامی شمسی وقت کا استعمال کرتا تھا اٹھارہ سو چالیس کی دخائی میں ریلوے کے آنے سے پہلے مقامی وقت سن ڈائل پر عویزہ کیا جاتا تھا سن ڈائل کا استعمال حکومتی امور اور دیگر کاروباری سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لئے بھی کیا جاتا تھا ٹرڈیشنل واش یا روایتی گھڑی کی اجاز سے پہلے سن ڈائل ہی وقت جاننے کا ذریعہ ہوا کرتے تھے سن ڈائل کی ایک سے زائد اقسام استعمال ہوا کرتی تھیں کچھ سن ڈائلز شیڈو یعنی سائے کو یا پھر ایج آف شیڈو یعنی سائے کے کنارے کو استعمال کرتے ہوئے وقت بتاتے تھے جبکہ کچھ دوسرے قسم کے سن ڈائلز وقت کی نشاندہی کرنے کے لئے ایک لائن یا پھر روشنی کے کچھ حصے کا استعمال کرتے تھے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے اگاہ کیجئے ویڈیو کو فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اردو فرنڈ کو سبسکرائب کر لیں میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ